اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الولید شعبہ عبد المالک بن میسرہ نزال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں اچھا پڑھتے ہو شعبہ نے کہا میں گمان کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اختلاف نہ کرو اس لیے کہ تم سے پہلی امتوں نے اختلاف کیا تو ہلاک ہو گئیں یحیی بن قضاہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ عبد الرحمن آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو گالی دی ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا مسلمان نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو دنیا پر فضیلت دی اور یہودی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا پر فضیلت دی مسلمان نے یہ سن کر اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر تھپڑ لگایا یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں گیا اور جو کچھ اس کے ساتھ اور مسلمان کے ساتھ گزرا تھا بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو گلایا اور اس کے متعلق دریافت کیا اس نے سارا حال بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا کونہ پکڑے ہوئے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوشی سے مستثمہ کر دیا ہے موسیٰ بن اسماعیل وحیب امرو بن یحییٰ یحییٰ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک یہودی آیا اور کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ایک ساتھی نے میرے موہ پر مارا آپ نے پوچھا کس نے مارا اس نے کہا ایک انساری نے آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ پھر پوچھا کیا تُو نے اس کو مارا اس نے کہا میں نے اس کو بازار میں قسم کھاتے ہوئے اس طرح پر سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو بشر پر فضیلت دی میں نے کہا اے خبیص کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے چہرے پر مارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیغمبروں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے سب سے پہلے زمین پھٹ کر میں باہر آؤں گا اس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ ارچ کا ایک پایاہ پکڑے ہوئے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ بہوش ہونے والوں میں ہوں گے یا ان کی پہلی کوہ تور کی بہوشی کافی ہوگی موسیٰ حمام قطادہ انس سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر دو پتروں سے کچل ڈالا پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا آیا فلان فلان شخص نے ایسا کیا ہے یہاں تک کہ ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس لونڈی نے سر سے اشارہ کیا وہ یہودی پکڑا گیا اور اس نے جرم کا اعتراف کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو اس کا سر بھی دو پتروں سے کچلا گیا موسیٰ بن اسماعیل عبدالعزیز بن مسلم عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص کو بے میں دھوکہ دیا جاتا تھا تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو خریدو فروخت کرے تو کہہ دے کہ مجھ کو دھوکہ نہ دو چنانچہ وہ یہی کہتا تھا عاصم بن علی ابن ابی زعب محمد بن منقدر جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام آزاد کیا اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آزادی کو رد کر دیا اور اس کو نعیم بن نحام نے خرید لیا محمد ابو معاویہ عامش شقیق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قصدن جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعہ کسی مسلمان کا مال مار لے تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہوگا اشعس نے کہا قسم ہے اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میرے ہی متعلق ارشاد فرمائی میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین مشترک تھی اس نے میرے حق کا انکار کیا میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال مار لے گا تو اللہ تعالی نے اِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ سَمَنًا قَلِيلًا اُولَئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَتِ وَلَا يُكَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْزُرُوا اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ آخر آیت تک نازل فرمائی بے شک جو لوگ اللہ کے آہد کے ساتھ اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑی قیمت خریدتے ہیں عبداللہ بن محمد عثمان بن عمر یونس زہری عبداللہ بن قاب بن مالک قاب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن ابی حضرت سے مسجد میں اپنے دین کا تقاضہ کیا جو اس پر تھا ان دونوں کی آواز بلند ہوئی یہاں تک کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے حجرے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر باہر تشریف لائے اور آواز دی کہ اے قاب قاب نے کہا لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اپنا کرد اس قدر معاف کر دے اور اشارے سے بتلایا کہ آدھا معاف کر دے قاب نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا جا اور قرض ادا کر دے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب عروہ بن زبیر عبدالرحمن بن عبدالقاری سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حشام بن حکیم بن حضام کو صورت فرقان اس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا جس طرح میں پڑھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو پڑھایا تھا اور قریب تھا کہ میں ان پر جلدی کر جاؤں مگر میں نے سبر کیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے پھر میں ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا اور عرض کیا کہ میں نے ان کو اس طریقہ کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پڑھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو پھر ان سے فرمایا کہا پڑھ انہوں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح آیت نازل ہوئی ہے پھر مجھ سے فرمایا کہ پڑھو میں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح نازل ہوا ہے قرآن سات طرح پر نازل ہوا ہے جس طرح تم کو آسانی ہو پڑھو محمد بن بشار محمد بن عدی شعبہ سعید بن ابراہیم حمید بن عبد الرحمن ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں اور نماز کھڑی ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو نماز میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں عبداللہ بن محمد سفیان زہری اور واہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبد بن زمعہ اور سعید بن ابی وقاس زمعہ کی لونڈی کے لڑکے کے متعلق اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے سعاد نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو میرے بھائی نے وسیعت کی تھی کہ جب میں مکہ پہنچوں اور زمعہ کی لونڈی کے لڑکے پر نظر پڑے تو اس پر قبضہ کر لوں اس لیے کہ میرا بیٹا ہے اور عبد بن زمعہ نے بیان کیا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صورت اطباح سے ملتی جلتی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمعہ تو اس کا حق دار ہے لڑکا اسی کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور اے سودہ تو اس سے پردہ کر قطعبہ لیس سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اصال تھا اور یمامہ والوں کا سردار تھا گرفتار کر لائے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا پھر اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ اے سمامہ تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا میرے پاس مال ہے اور پوری حدیث بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو عبداللہ بن یوسف لیس سعید بن ابی سعید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا تو وہ لوگ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اصال تھا لے کر آئے اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا یحییٰ بن بکیر لیس جعفر بن ربیعہ یحییٰ بن بکیر کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس طرح سلسلہ حسند بیان کیا لیس جعفر بن ربیعہ عبد الرحمن بن حرمز عبداللہ بن قاب بن مالک انساری قاب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی پر کچھ قرض تھا چنانچہ اس سے ملے اور اس کے پیچھے لگ گئے اور دونوں نے گفتگو کی یہاں تک کہ دونوں کی آواز بلند ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے قاب اور اپنے ہاتھ سے گویا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نصف معاف کر دو تو انہوں نے نصف قرض لے لیا اور نصف چھوڑ دیا اسحاق وحب بن جریر بن حازم شعبہ آمش عبدہا مسروق خباب سے روایت ہے کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں لوہار کا پیشہ کرتا تھا اور میرے آس بن وائل پر چند درہم کرز تھے میں اس کے پاس تقاضہ کرنے آیا اس نے کہا میں تجھے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تو محمد کا انکار نہ کرے میں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تجھے مارے اور مارنے کے بعد اٹھائے اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے یہاں تک کہ میں مر جاؤں پھر اٹھایا جاؤں اور مالو اولاد مجھے ملیں گے تو تیرا کرز ادا کروں گا اس پر یہ آیت آفرا آیت اللذی کفرا بی آیاتینا وقال لعوتینا مالا وولدا نازل ہوئی تو کیا تُو نے اس کو دیکھا جس نے میری نشانیوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مالو اولاد ضرور ملے گا آپ کو راہیستsyم OPvers Ан medals Didn Peer یں бл